جسری مہاکال پادش ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایک الگ ساتھنا کری ہے جس کے بارے میں نہ ویڈیو بنایا گیا ہے اور نہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے بس ایک بار اس میں کمیونٹی میں وہ لٹھ کے جو پوشٹ ڈالی گئی تھی بس وہی تھی تو اس آدھار پہ آپ نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے مرم کو اس کے تتوں کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد آپ نے ایک بار کال کی اور بکنگ کر لی اور وہ ساتھنا آپ نے یہاں پہ کی دوسرا کارانہ یہ تھا کہ آپ کو پیر تاجدین اور پیر بدھو سائے بابا کی اور پیرے گوش بابا کی جو ساتھنا تھی اس کا اپگریڈیشن جو آپ کو کرنا تھا وہ وہ بھی رہا ایک کارانہ تو آپ نے یہ سب ہی کی تو یہ جو ستھان ہے یہ جو مندر ہے تو یہاں جو آپ نے ایک دو دن جو ساتھنا کی بیسے تو آپ کو ہفتہ بھر ہونے والا ہے مانگلوال کو آپ آئے تھے اور چھ ساتھ دن ہو گئے ہیں تو لگاتا ساتھنا چلتی نہیں پیر ساتھنا کا وہ بھی ہوا اور یہ بھی ساتھنا کی تو جو انبھاؤ تھے اس تھان اس تھان کے اور 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 جا کے جو انبھاؤ یا انبوتیاں رہی ہیں وہ آپ کیسی رہی ہیں یہاں پر جیسا کی شیطر پورا مندر ہے یہاں پر جہاں پر ساتھنا ہوئی ہے تو اور جا پہلے دن دن سے بہت اچھی بنتی ہے وہاں پر لاب یہ ہے گھر پہ کرنے کا جہاں پر ہم آپ کے گھر پہ جاتے تھے آج آپ کے گھر پہ جاتے تھے وہاں لاب یہ ہے کہ اور بنتی ہے اور اور اسے قائم رکھنا پڑتا ہے یہاں پر اور پہلے دن سے ہی بہت پریجنڈ رہتی ہے تو ایکسپیرینس بہت اچھے ہوتے ہیں اور جب سادھنا کری اس دوران بھی بہت اچھا لگا جیسے اوڑیا کا محسوس ہوا اور کل رات خون کرنے کے بعد بھی اچھا لگا مطلب جتنی بھی پرکریائی تھی اچھا تھا مجھے پورا مطلب بھروسہ ہے کہ آگے جیون میں مارک درشن بھی ملے گا انہی شکتیوں سے اور جیون میں بڑھنے کہ جتنے بھی راستے ہیں وہ بھی سولب ہوں گے اور پیر سادھنا بھی اپگریڈیشن ہو گئی ہے تو آنے والے سمیں میں تھوڑے کہیں دھن فسے ہوئے ہیں میرے تو جیسے ہی پیر بابا سے میں پراثنہ کروں گا ابھی تو آنے والے کچھ مہینوں میں میں وہ بھی اپگریڈیشن دوں گا کہ کیا کیا لاب ہوں نسانت جی جو آپ نے پہلے پیر سادھنا کی تھی تو اس کے جو انبھاؤ رہے ہیں آپ نے کچھ چیزیں ہمیں بتائیں تھی تو جو لاب ہے یا ان کو انبھاؤ ہی کہیں گے جو آپ کو لاب ہوئے تھے وہ کس پرکار کے رہے تھے جیسے آپ نے انبھاؤں لگایا تھا کہ پیر سادھنا کرنے کے بعد ہمیں یہ لاب ہوگا کیونکہ بھینا لاب کے تو ویکتی پرماتما کا نام بھی نہیں لیتا تو جو آپ نے یا تھا تو اس کے انروپ آپ کو لاب کس پرکار رہے ویسے ہی رہے یا تھوڑے کم زیادہ رہے کیا سے رہے جو آپ سادھنا کر کے گئے تھے وہاں سے میرے لاب زیادہ تر پیرے گاؤس بابا سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ دیکھ لیتے ہیں چیزیں مجھے بولنے کی ضرورت تھوڑی کم پڑتی ہے ان سے میں نے بہت کم کچھ مانگا ہوگا لیکن جو بھی کچھ ضرورت ہوتی ہے جیسے کی بہت بڑی ضرورت نہیں مان لیجے کسی دن مجھے چھٹی چاہیے اور چھٹی نہیں مل سکتی تو مجھے ان سے ایک بار میں دیکھ لیتا ہوں بابا دیکھ لیجا ہو جاتا ہے تو جو تکشن پکریہ تھی جو سیس رہ گئی تھی جس میں آپ کامرسیل کار کر سکتے ہیں وہ آپ کرنے آئے اب اس کے بعد جو بھی لاب ہوگا جو بھی انما ہوگا وہ دیکھتے ہیں کیسے ہوں گے کیونکہ یہ آپ بیقتی کا طور پر اپنے کاریوں کے لیے پراتھنا لگا سکتے تھے جو سادھنا آپ نے پہلے کری تھی لیکن اب جو آپ نے کیا ہے ان کی تکشن جو سادھنا ہے اور جو پکریہ ہوئی ہیں وہ کر لی ہے تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے پراتھنا پاؤنڈری پار کرتے ہیں مہا شمشان شروع ہو جاتا ہے تو میں اور ابھیشے کی آدب گھومتے ہوئے جا رہے تھے رات میں تو ہم لوگ یہ والی جو سیما آتی ہے ہم اسے شاید پار کر جائے تھے تب ہی میں نے دو تین بار بولا واسا جی نے بھی بولا تھا ایک ویڈیو میں شودنی دیوی کے آؤ شکتی کر کے تو میں نے ایسے ہی ایک دو بار بولا کہ آؤ شکتی آؤ شکتی تو ابھی آدب نے مجھے روک دیا کہ بھئی ایسے مت بولو یہ شمشان ہے تو مجھے بھی ڈھر لگیا کہ کیا ہو گیا یہ میں یہ کیا بول رہا ہوں ہم لوگ وہاں سے واپس آگئے بعد میں پتہ یہ چلا کہ ایکچولی وہ میں نہیں بول رہا تھا بولوائے جا رہا تھا ہاں ہاں شکتی ہو دوارہ تو شیطر تو بہت اچھا ہے اور رات ہونے کے بعد تو مجھے لگتا ہے کوئی اس ایریا میں قدم بھی نہیں رکھتا ہوگا لیکن مندر بہت شرکشت ہے اور بہت اچھا مندر ہے جہاں واسا جی بھی آتے ہیں کبھی کبھی جی وہ آئے تھے اوہ یہ ہی تھے جنڈرے اور ابھیسیک جی آپ نے آپ کی سب سے پہلے ساتھنا شروع ہوئی تھی جو ساتھوک ساتھنا تھی جس کے لئے آپ آئے تھے کہ پیر ساتھنا والا بھی سائے نہیں ہیں ان کی تو بات میں کری ہے تو اس کو بات میں چلچہ کریں گے تو جو آپ مول ساتھنا کرنے آئے تھے تو آپ نے جب آرم کری وہ ساتھنا تو آپ نے جب منتر دیکھے تو آپ کو بڑے سوم میں لگے وہ منتر ہاں چلی بٹائیے کیسے انبھا رہے آپ کے منتر دیکھ کے میرے کو یہ لگا تھا تو میرے کو لگا کہ سومے ہیں اور جو دوسرا منتر تھا تیکشن اس میں بیج بہت زیادہ تھے تو میرے کو لگا یہ کمپلیکس ہوئے گا تو میں نے سوچا کہ ہو جائے گا میرا چار گھنٹے میں صبح جاپ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سومے منتر کے جاپ کی پانچ مالا کے بعد سے ہی مطلب مائنڈ پورا بلینک ہو چکا تھا ایون منتر پورا بھول چکا تھا تھوڑا بہت جو یاد تھا وہ بھی بھول گیا تھا اور ایک ٹائم میں ایسی کنڈیشن تھی جس مندر میں میں مندر میں میں جب شیف جی کا مندر ہے جو وہاں پر میں جب جاپ کر رہا تھا تو پنکھا اپنے اب چل گیا کمرے کا پنکھا چل گیا اور وہ دیئے کو بھجانے کو پورا تیار ہو رکھا تھا تو میں نے نشان جی کو فون کیا من کا جلدی آؤ یہ پنکھا بند کرو تو وہ بھا گیا ہے اور پنکھا بند کر رہا پھر اس کے بعد تھوڑا اور جاپ آگے پڑا پھر میرے کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی بلکل سامنے سے جہاں پر وہ مہا شمشان ہے اس سائیڈ کی طرف سے اب یہ ہو بھی سکتا ہے میرا بھرہم ہو کیونکہ میری کنڈیشن یہ تھی نہ تو میں منتر سمجھ پا رہا تھا منتر سامنے کیا ہے نہ اسے دیکھ کر سمجھ پا رہا تھا نہ اس کو بول پا رہا تھا آدھے سے زیادہ منتر میں غلط ہی بول رہا تھا کوئی اکشر کچھ کسی اکشر کو کسی طرح ایسے تو میرا مطلب مائنڈ ڈیوٹرل نہیں تھا اور یہ شام تک چلا اور شام کو میرا کو 6 گھنٹے لگے تھے مطلب جاب کمپلیٹ کرنے میں 31 مالا بولا تھا تو وہ میں نے کیا اس کے بعد میرا یہ تھا کہ میں ساتھنا کمپلیٹ ہی نہیں کروں میں سوچا من کا گروہ جی آئیں گے جیسے ہی میں کہہ دوں گا میرا کو ساتھنا کرنی نہیں اور میری حالت تھی بھی نہیں کیونکہ نہ تو دیماغ چل رہا تھا نہ دیماغ سینٹر میں تھا یہ کہہ سکتے ہیں تو گروہ جی آئے گروہ جی بولے کیا ہوا تو میں نے انہوں نے سارا ویوران بتایا جو جو ہوا تو گروہ جی نے بتایا کہ پریخشان تو چل رہی ہیں اور بہت بھینکر پریخشان چل رہی ہیں پھر بھی کرو تم جاب تو پھر گروہ جی نے تھوڑا موٹیویٹ کیا تو اس کے بعد میں نے پھر سوچا کہ چلو اور پھر جاب کرتے ہیں اور تیکشان منتر تھوڑا فاسٹ گیا میرا اور ہون میرے کو جو کی دیکھنے میں تھوڑی دیکھاتا جاتی تو ہون میرا بہت ہی زیادہ سلو گیا تھا تو میرے کو ہون کرتے کرتے سبح کے چار بج گئے تو ہون کے دوران بھی مطلب مائنڈ بلکل بلینک تھا اور سر اتنا بھاری ہو چکا تھا لیفت سائیڈ سے جس سے کسی نے پتا نہیں کتنا وجن ڈال دیا سر کے اوپر یعنی اورجا کا بہت بہت ہی پرچند تھا جو کی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ایک دم سے گھنیس جی کی سادنہ سے کیونکہ میرا کو نہیں بتا تھا گھنیس جی اتنے مطلب تیکشن سوروپ میں ہو سکتے ہیں میرا کو گھنیس جی پہلے سومیں دیوتا لگتے تھے لیکن جیسا میرا کو بتایا گھنیس جی مطلب سومیں نہیں ہیں تو وہ پریکٹیکل ہی دیکھ بھی لیا سادنہ کے دوران بلکل یہ ہی ہوتا ہے جیسے کوئی ویکتی کسی بھی چیز کو دس سے پندرہ بار اگر لگاتار بول لے تو اسے کنٹھست ہو جاتی ہے اور ان کو اکتیس مالا جاب کرنی تھی اور انہوں نے اکتیس مالا کر بھی لیں لیکن پھر ان سے پوچھا گیا منتر کون تھا تو یہ منتر بھول جا رہے تھے کیونکہ جو دماغ تھا جو منت تھا وہ سب بلینک ہو گیا تھا کوئی بھی ویچار نہیں تھے یہ نیرویچار ایک آنند کا بھی سہ ہے لیکن وہ نیرویچار نہیں تھا وہ گھوڑا ہٹ والا جو ہے بلینک ہو جانا تھا کہ کہیں دوک رہے ہیں وہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں بس کر رہے ہیں تو یہ استطیق بن گئی تھی ان کی نیسانتی جی بار بار دو تین بار انہوں نے کہا کہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے یہ اس کا دماغ جو ہے سینٹرل میں نہیں ہے بلکل بھی اور یہ ادھر ادھر ہو رہا ہے تو پھر ان کو سمجھایا اور کافی دیر چرچہ کریں پھر اس کے بعد کم سے کم ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے انترال کے بعد ہون کر آیا گیا اور پھر ہون میں بھی وہی استطیاں بنی ہاں ہون میں بھی وہ استطیق ہون میں بھی منتر بلکل یاد نہیں آ رہا تھا اور تکشن منتر جو کی جاپ کے دوران بہت تیز تھا اور ہون کے دوران وہ آدھے گھنٹے سے بھی اوپر لے گیا ایک مالا پھر تو میرا ہون دو گھنٹا تو اس نہیں بڑھا دیا ڈیڑھ گھنٹا مطلب وہ بہت سلو گیا تھا وہ منتر تو یہ بھی ہوا تھا اس کے دوران آپ کرتے ہیں چرچہ وہ پیر سادھنا کی تو جو آپ نے پیر سادھنا کری تھی تو اس کی تکشن تا بڑھانے بڑھانے کیلئی جو پیکریہ کرنی ہوتی ہے وہ آپ جب کرنے گئے وہاں ایک ویسے سستان پر تو وہاں کے کیسے انبھاؤ رہے آپ کے وہ ستان ایک تو شیوالیا تھا وہاں پہاڑ کے اوپر تو ستان بہت اچھا تھا دورگم ستان تھا اور میرا امیشہ سے اچھا رہی تھی مطلب ایک سونسان علاقے میں سادھنا ہو تو وہ ایکسپیکٹیشن تھی جو کہ میری ایک ٹائم پہ آگیا بیتال سادھنا میں پوری نئی ہوئی تھی کیونکہ میں اس ٹائم اتنا ویگ جھیل نہیں سکتا تھا شکتی کا لیکن اس میں جیسے کہ یہ دیویا گروہ آتما ہے تو اس میں پوسیبل تھا باہر کرانا تو گروہ جی نے باہر ہی کرایا جس سے لاب اور بھی اچھا ملے سادک کو تو ہم باہر گئے رات کو پہلے دن تھی پیرے گوس بابا کی سادھنا اور میں نے پہلے ہی پراتھنا لگا دی تھی کہ بابا کوئی انبھوٹیاں نہیں سہی ہیں اس بار میں رکھو جیسا کہ میرا پچھلے بار ہوا تھا تو سادھنا کرتے ہوئے مطلب یہ ہوا کہ مائنڈ بلکل بلینک ہو چکا تھا تھوٹس نہیں تھے اور اینڈ میں مائنڈ وہی جیسے گھنیزی کی سادھنا میں ہو تھا اسی طریقے سے میرا لیفٹ سائیڈ بہت بھاری ہو چکا تھا سادھنا ختم ہونے کے بعد اور وہ کئی گھنٹوں تک رہا تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ پرابلم دے میرے کو پر تھوڑا سا رہا تھا یہ میرا ایکسپریئنس تھا پیرے گوس بابا کی سادھنا کا اور تاج الدین بابا کا جو تکشنل پرکریہ کرائی گیا اس میں کیا رہا آگلے دن تاج الدین بابا کی جیسے پرکریہ تھی تو جاپ کرا جاپ کے دوران تھنڈک محسوس ہونے لگی تھی پہلی ایک ہی مالا کرنا تھا ہمیں جاپ کیونکہ باہر کا ہی پریوگ تھا تو ایک مالا کی بیچ میں تھنڈک محسوس ہونے لگ گئی تھی میرا کو بیچ میں تو میں نے بیچ میں ہی پرانام کر دیا تھا من کا بابا اگر آپ آ چکے ہیں جو کہ آئی گئے ہوں گے شاید میں نے ایزیوم کیا تھا کہ آئی چکے ہوں گے بلکل وشواش بھی تھا تو میں نے پرانام کر دیا کہ من کا بابا اگر آپ آئے ہو تو پرانام آپ ایسے کرپا بنائے رکھئے بس میں جاپ کر رہا ہوں کوئی تروٹیوں تو شما کر دیجئے تو میرا جاپ کمپلیٹ ہوا پھر جو مین پرکریہ تھی اس میں ہمیں جو بھوگ دینا تھا انڈے کا تو اس بھوگ کو دینے کا دوران ایک وچیتر گھٹنا گھٹی نورمالی اگر ہم کچھے انڈے کو توڑتے ہیں تو اس میں ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے جو اچھی بھی نہیں لگتی نورمالی اگر کسی کو کسی کو سنگا دی جائے تو اس کو بہت خراب لگے گی لیکن میں نے جب جو بھوگ دیا اس میں خوشبو تھی خوشبو اس کی درگند جیسے کہہ سکتے ہیں وہ بلکل سگند میں بدل چکی تھی اور وہ ہی جو اس کا اوشیش ہوتا ہے انڈے کا وہ باہر رکھا تھا اس کو ہم نے پھر اٹھا کے دیکھا کہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی یوں تو نہیں ہے کہ illusion ہو یا ہم ویسے ہی سوچ رہے ہوں تو اس میں الگ بدبو تھی جو نورملی انڈے میں ہوتی ہے لیکن جو دھواں آ رہا تھا مطلب جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے مہک آ رہی تھی وہ بلکل سگندت تھی اس میں وہ اچھی بھی لگ رہی تھی تو یہ انہوباب تھا کیونکہ پراتھنا میں نے دونوں دن ہی لگائی تھی کہ میرے کو انہوبوتی نہیں چاہی کیونکہ میرے سادنہ جو فرس ٹائم ہوئی تھی اس میں بہت پرچند انہوبوتیاں تھی تو یہ تھا میرا پیر بابا کی سادنہ کا انہوباب ببیسائلہ میں نشانجی نے بولا جب تم بابا کو پرنام کر رہے تھے انڈ میں تو تم نے دیکھا تھا نہیں سوری انہوں نے بولا جب جب کر رہی تھے تو تم نے دیکھا تھی left میں کیا ہو رہا تھا یا right میں کیا ہو رہا تھا چیزیں کیا ہو رہی تھی میں انہوں کا میرے کو کچھ نہیں پتا لگا یہاں سے بہت ساری چیزیں آ رہی تھی دور سے آتی تھی پاس آ جاتی تھی پھر دور چلی جاتی تھی ایسے ہی انہیں چھایاں دکھی تھی کئی طرح کی اور آواز بھی آ رہی تھی ان کے چلنے کی بوٹ جیسی نا شاید اس طریقے کی آوازیں مطلب انہیں آ رہی تھی اور میرے کو کچھ نہیں ہوا ایسا ہاں بلکل پاس میں بیٹھے تھے تو میں نے انہیں یہی بولا میں نے دیکھو میں نے پچھلی بار کا ایکسپیرینس کے بعد میں نے پراثنہ لگا دی تھی میں نے کہا بابا میرے کو نہیں چاہییا ایکسپیرینس میں سے جلے گا نہیں تو میں نے انہوں نے سوکار کری پراثنہ اور انہوں نے کوئی ایکسپیرینس نہیں دیا تو یہ ہوا لیکن ہاں ایک ایک بات میں بتانی بھول گیا جو میرے ابھی جسٹ یاد آئی ہے پیرے کو اس بابا کی سادنہ کے بعد میں جیسے ہی گھر آیا تو گھر آکے ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد کپڑے چینج کرنے ہم چلے گئے پیچھے جو ایک راستہ تھا مطلب مندر کے پراغن میں تو محمد جیسے ہی کپڑے نکالے چلو چینج کرتے ہیں کپڑے کو تو میرے کو آواز ہے ابھی شیک ایک گیٹ کے طرف سے مہا شمشان جس طرف جاتا ہے ادھر کے دور سے گیٹ کی طرف سے آواز آئی میرے کو ابھی شیک تو میرے کو لگا کہ شاید یہ ہوں گے نشان جی ہوں گے لیکن میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ نہیں تھے تو مجھے اس ٹائم ایسا لگا کہ ہم سے جیسے ہم جیسے گروہ جی نے بتایا کہ شروعات میں ہم ادھر گئے تھے جیسے مہا شمشان ہے رات کے ٹائم پر کی تھوڑے ایریا تک تو میرے کو لگا کہ ہم نے شاید ان کے ساتھ کچھ چھیڑ کھانی کر دی لگتی ہے یا ہم نے انہیں اٹر سے چنوٹی دے دیئے تو وہ ہمیں اپنا وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ہیں آبھاس کرانے کے لئے انہوں نے کرا ہے لیکن پھر بھی یہ ڈر آونا تھا کہ رات کے رات کے ایک وجہ رہے دو وجہ رہے اور آپ اندھیرے میں کھڑے اور اگدم سے آپ کا نام پکارا جا اور دیکھا جائے پیچھے کوئی ہے نہیں تو ہر آدمی ڈر سکتا ہے تو یہ ہوا میرے ساتھ اس دن بہت ڈر آونا نوعب پھر میں گیا نشان جی کے پاس میں نے ان سے پوچھا تو بولے میں نہیں آیا تھا بلکل تو پھر ہمیں اور ٹینشن ہوئی پھر اس ٹائم گروہ جی سوچ چکے تھے تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے مندر میں بیٹھتے ہیں مندر میں ہونا تو کچھ ہے نہیں تو ہم صبح پوچھیں گے تو صبح جب ہم نے پوچھا تو گروہ جی نے بتایا کہ وہ اور کوئی نہیں تھی پیرے گوز بابا نے کوئی ارجا بھیجی تھی یہ وشواش دلانے ہاں وہ وشواش دلانے کے لیے کہ ہاں تمہاری سادنہ سفل ہوئی ہے اور تم جو مانسکھ دوندھ میں تھے کہ سادنہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جو بھی تمہارے ہوتے رہتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہوئی ہے سادنہ پونڈ سفل ہوئی ہے اور اس کا پرتکش پرمان انہوں نے اس طریقے سے بھیجا تھا تو یہ ایک اور پرچند انبھا تھا پیرے گوز بابا کی سادنہ کا اور ساتھان کا اس میں وشیش مہت ہو تھا گھر میں سادنہ کرتے ہیں تو پھر بھی تھوڑے سوم میں انبھا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر باہر کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ تکشان انبھا ہو سکتے ہیں اور چاہ ہو تو اور بھی زیادہ تکشان ہو سکتے ہیں تو یہ انبھا اور تھا میرا پیر سادنہ کا جی اب سکتے ہیں تو یہ آپ کے انبھا ہو رہے تو بات یہ ہے کہ نرجن اس تھان پہ نرجن کا عرص ہے جہاں کوئی بھی ویتی نہ ہو تو جہاں کوئی ویتی نہیں ہوگا تو وہاں کیا ہوں گی وہاں اوچائیں ہوں گی تو ایسے اس تھان پہ اگر آپ جا کے کوئی سادنہ کرتے ہیں تو آپ کو تتکال انبھوتی ہوتی ہے اور انبھا ہوتے ہیں تو بس ایسے ہی عدیش جای سریمانکہ